ہرے کرشن ایک فیکٹری کے مالک نے اپنے ایک ورکر کی پگار بڑھا دی پہلے دس ہزار پگار تھی تو اب گیارہ ہزار کر دی اور اس ورکر سے کہا کہ آج سے تمہاری پگار ہر مہینے گیارہ ہزار ہو گئی دس ہزار سے اس سے کہا واہ بھگوان آپ کا بڑا شکر ہے اور ایسے کر کے وہ ورکر چلا گیا تب اس کے مالک نے سوچا اس فیکٹری کے مالک نے اس نے بھگوان کا تو شکر کیا پر مجھے تو ایک بار بھی تھینکیو نہیں بولا کم سے کم ایک بار تو مجھے تھینکیو بول دیتا ٹھیک ہے اس کی مردی ایک سمیں آیا کہ کچھ مہینے بیٹے تو اس نے ورکر سے کہا بھائی دیکھو آپ کی پگار میں نے گیارہ ہزار کی لیکن اب میں تمہاری تنکھا کم کر رہا ہوں پھر سے دس ہزار اور اب تمہیں گیارہ ہزار نہیں ملیں گے تمہیں دس ہزار ملیں گے تب بھی اس نے اس فیکٹری کے مالک کو کچھ نہیں کہا اس ورکر نے کہا واہ بھگوان آپ کا شکر ہے بڑی دیا ہے آپ کی بڑی دیا ہے آپ کی اس نے بھگوان کا شکریہ دیا کیا واہ بھگوان آپ کا شکر ہے فیکٹری کے مالک نے سوچا کہ جب میں نے اس کی تنکھا بڑھائی تب بھی اس نے کہا واہ بھگوان آپ کا شکر ہے میں نے ایک ازار پھر تنکھا اس کی پگار سیلری کم کی تب بھی کا وہاں بھگوان آپ کا شکر ہے دونوں استطیق میں اس نے بھگوان کو thank you کہا اور مجھے تو کبھی thank you کہا نہیں جب میں نے تنکھا بڑھائی اور جب میں نے کم کی پر اس نے بھگوان کو تب کیوں کہا دھنیوات شکر کیوں کہا اس نے اس ورکر کو بھلایا یہاں ہو جب میں نے آپ کی ایک میں نے جب میں نے آپ کی ایک ہزار سیلری بڑھائی دس ہزار سے گیارہ ہزار کی تو آپ نے بھگوان کا شکریہ آدھا کیا شکر کیا دھنیوات کہا سب کہا اور جب میں نے تنکھا کم کی تب بھی آپ نے بھگوان کو شکر کہا دھنیوات کہا ایسے کیوں مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی تنکھا بڑھی تب تو چلو تم بھگوان کو کہو گے thank you لیکن جب تنکھا کم ہوئی تو تم نے بھگوان کو شکریہ دھا اس کا کیوں کیا اس کو thank you کیوں بولا اس سے بھگوان کو دھنیوات کیوں بولا اس کا کوئی کارن ہوگا مجھے بتاؤ تب اس برکر نے کہا سیڑ جی ایک بات بتاؤ کچھ مہینے پہلے آپ نے میری تنکھا بڑھائی دس سے گیارہ آزار کی ایک آزار میری تنکھا بڑھ گئی آپ کو پتا اس وقت میں نے دھنیوات کیوں کہا بھگوان کو کیونکہ میرے گھر میں مجھے بیٹا پیدا ہوا تھا میں نے سوچا واہ بھگوان بچہ آیا اپنی روزی روٹی اپنے ساتھ لے کر آیا دیکھو بھگوان مجھ سے زیادہ آپ کو چنتا ہے کہ آپ نے میری تنکھا اس لیے بڑھائی کیونکہ میرے گھر میں ایک بچہ آیا ہے تو اس کی پرورش کے لیے کچھ تو چاہیے اور آپ نے پہلے ہی بیوستہ کر دی وہاں بھگوان شکر ہے میں نے اس لیے دھنیوات کہا اور آپ جو کرتے ہو اچھے کے لیے کرتے ہیں پر آپ نے جب میری تنکھا کم کی تب میں نے بھگوان کو دھنیوات کیوں کہا کیونکہ آپ نے کچھ دن پہلے میری جو تنکھا کم کی اس دن میری دادی جی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ہر مینے میرے دادی جی کا ہزار روپے خرچہ تھا میں نے کہا اب وہ دادی جی چلی گئی آپ نے میری تنکھا کم کر دی آپ اس کا ہر مینے کا خرچہ دے رہے تھے بھگوان اب اس کی جو ہر مینے کا خرچہ میں ہر مینے ہزار روپے کرتا تھا اب وہ تنکھا میری کم ہو گئی کیونکہ اب دادی بھی چلی گئی بھگوان آپ کی پلاننگ دیکھو آپ کی یوجنا دیکھو آپ جو کرتے ہو اچھے کیلئے کرتے ہو میری تنکھا کم ہو گئی تو مجھے کوئی شکایت نہیں کیونکہ وہ ہزار روپے دادی کے پیچھے خرچہ ہوتا تھا دوائیوں کا اور جب تک دادی تھی تو آپ مجھے دے رہے تھے بھگوان دادی چلی گئی جب مجھے بچہ ہوا تو آپ نے ویوستہ کر کے دی پلس مائنس تو آپ ہی کرتے رہتے ہو اور جو کرتے ہو اچھے کیلئے کرتے ہو اس لئے میں نے بھگوان کو دنیواد کا ہمیں بھی ہر استطیق میں بھگوان کا دنیواد کرنا چاہیے کیونکہ بھگوان ہمارا کبھی پورا کری نہیں سکتے کیونکہ وہ بھگوان ہے ہری کرشتہ